نمازکار دوستو میں نام ہے ڈوکٹر گاردی کے بسیسٹ آج ہم بات کر رہی ہیں تلسی کے بارے میں جو بہت زیادہ فیمس اور بہت زیادہ ہماری کلچر میں ڈپٹیبل ٹوانٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ پوجہ کی جاتی ہے اور یہ اب انہی ہزاروں سالوں سے ہماری کلچر میں سمبلیت ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تلسی کی تو تلسی جو ہوتا ہے اس کا بوٹینگل نیم ہوتا ہے آسیمم سینکٹم لیبیٹی فیملی ہوتی ہے اس کے کچھ نام بھی ہوتے ہیں جیسے کی سوڑسا سولبہ بھوتگنی جیسے اس کے نام ہوتے ہیں سولبہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایزلی ایبلیبل ہوتا ہے نورمال ہی ہمارے بگیچوں میں ملتا ہے اپنے گملے میں بھی اس کو اگا سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بھوتگنی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انٹی مائکروبیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نیگٹیو انرجی کو ہمارے گھر میں نہیں آنے دیتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا گون ہوتے ہیں تو یہ لگو ہوتا ہے ملعب ایزلی ڈیجیسٹیبل ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے نیچر میں اس کا جیادہ سیون بھی اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں رس کی تو تیتا ہوتا ہے اور کٹو ہوتا ہے اس کے آپ کو تینسل لینے کی جروعہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیبلیٹ فرم میں بھی ایزلی ایبلیبل ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں آئین ہوتا ہے اور ہم باعت کرتے ہیں ہم سٹلک اینٹریک ایسیڈ ہوتا ہے اور اس کا الاغہ مینٹول ہوتا ہے جو ان تینوں کے وجہ سے اس کے انٹی لوگی مائکروبیل پروپرٹی ہوتی ہیں اس کے علاوہ انٹیکارچینوجینک پروپریٹی بھی ہوتی ہے تیسے کس چیز میں بھی ماؤںت کی انسر اور اگری کینسر کو یہ دباتا ہے نہیں ہونے دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بھی ناہی ہونے دیتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی مکھے کرم کیا ہوتا ہے اس کا مکھے کرم ہوتا ہے یا نہیں یہ چھوٹے بچوں میں جسے ہم چھوٹے بچے ہیں بہت میٹھا کھاتے ہیں چیکلے ہوتے ہیں تو کچھ بھی کھانے کھانیں کھانے میں نہیں لگتا ہے پھر ہمیں دیومگ کرنے کی کام کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کا سریع ہو جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں تو جو ارگن اس کی مین پروپیٹی ہوتی ہے یعنی کی کسی بھی طرح کی بخار کو جیسے کی شرم سے جن یعنی کی بہت زیادہ کام کر لیا ہے تب بخار چڑ گیا ہے یا کوئی بھی انفیکشن سے ریٹیڈ بخار کو یہ 104 ڈگری بخار کو بھی تورنت یہ 101 یا 100 100 ڈگری سیلچس پہ علا کے ختم کر دیتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پروپیٹی کی تو یہ سواسر بھی ہوتا ہے یعنی کی کوئی بھی ریسپریٹری ٹائپ انفیکشن اگر ہو رہا ہے سریر میں جیسے خاصی وغیرہ ان سب میں یہ کوئی بھی چیسٹ انفیکشن کو یہ تورنت ایزلی کیور کر دیتا ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ سمسیہ بہت زیادہ فیمس ہے لیوکیریہ کی یعنی کی وائیڈ ڈسچارج جو فیمیل میں ہوتی ہے ایک سر اگر ہم پیتے ہیں ایک مہینے تک پیتے ہیں کارا بھی نہیں تو اگر ہم پندرہ بیس پتے لیں گے اس کا کلک بنا دیں گے اس میں سے جو جوس نکلے گا اس جوس کو اگر ہم پھلاتے ہیں مورننگ میں کھالی پیٹ اگر پھلاتے ہیں ایک مہینے تک پھلائیں گے تو یہ فیمیل کی سمسیہ کو جھڑ سے ٹھیک کر دیتا ہے کوئی بھی دوسری میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں میلز کو جو سمسیہ ہوتی ہے یورین ریٹینشن کی یعنی کہ ٹویلیٹ اچھے سے نہیں آتا ہے رکھ رکھ کے آتا ہے اور بار بار آتا ہے اس سمسیہ کو بھی یہ دور کر دیتا ہے کہ یہ جو گلینری بلیڈر ہوتا ہے اس کو یہ کلین کرتا ہے اس کو پیوریفائی کرتا ہے اس کو یہ مسلس کو مجبوط بناتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پروپیٹی کی تو یہ کوئی بھی گھاپ سریر کے اندر ہو رہا ہے وہ ہیل نہیں ہو رہا ہے اگر اس کو پندرہ بیس پتے لیں گے اس کو پیسٹ بنا دیں گے اور اس پر ہم لگائیں گے اس گھاو کو اس گھاو پہ لگاتے ہیں تو یہ گھاو بھڑ جاتا ہے دس سے پندرہ دن میں ہی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سیر میں ڈینڈرف ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈینڈرف کی سمسیہ ہوتی ہے تو اگر اس کے کلک ہم لیں گے سیم پندرے سے بیس پتے کے کلک بنا کے اگر سیر پہ ہم لگاتے ہیں ڈینڈرف کو یہ جڑ سے ٹھیک کر دیتا ہے پھر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی پروپیٹی کی تو یہ بیور کو اور بلیڈر کو دونوں کو ڈیٹوکسی پائی کرتا ہے اور پاچن تندر کو مضبوط بناتا ہے یعنی کی کسی کے سریع میں کھانا نہیں لگتا ہے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے تو اس کے پاچن تندر کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ گیسٹک جیوسز کو ریلیز کرواتا ہے تاکہ کھانا ایزلی پچھ پائے پھر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو ڈیپٹک پیشنٹ بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں ڈیلی تو ڈیپٹیز بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی جو پروپیٹی ہوتی ہے یا ایمیون سسٹم کو بہت اچھے سے مینٹین رکھتا ہے سریع کے اندر بڑھاتا ہے اگر خالی پیٹ اگر اس کی ڈیلی ایک ٹیبلیٹ ہم لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پتے بھی چار پچ پتے ڈیلی صبح چبا لیتے ہیں خالی پیٹ تو یہ ایمیون سسٹم کو بہت منبوت بنا دیتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ سریع کے اندر فائدے ہوتے ہیں ینگ بنا کے رکھتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ پوپرٹی ہوتی ہے اس کی میں گلو لاتا ہے تو بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں اگر نقصان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن تھوڑا گرم ہوتا ہے نیچر میں تو اگر اس کا ہم زیادہ سیون کرتے ہیں تو سریع میں ایلرجی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے گرمی کے وجہ سے دس لگ سکتے ہیں لیکن زیادہ اگر اس کا سیون کرتے ہیں تب ہو گئی دن میں بار بار لے رہے ہیں تب یہ سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کتنے ہم آتھر میں میں اس کو لینا چاہیے تو اگر اس کا مول لے رہے ہیں تو ایک سے دو گرام لینا چاہیے پتیس کے چبا رہے ہیں تو چار سے پانچ پتے کافی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کارڈا بنا رہے ہیں تو پندر سے پیس پتے اگر اس کا کارڈا بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ یادہ شیئر کیجئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو نہیں چاہیے کمینٹ میں جب روڑی مینشن کیجئے تھانکیو